مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا اسے چار چیزوں سے سخت نفرت تھی اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی وہ گھروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا اسے گمنامی سے نفرت تھی وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا اسے عام لوگوں کی طرح ستر اسی برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی وہ ڈیوڑ سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو ایک سو پچاس سال کی عمر میں لکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے اپنا آخری گانا گائے پچیس سال کی گل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور کروڑوں مداہین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان چائر خوشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی اس نے انیس سو بیاسی میں اپنا دوسرا الپم تھرلر لانچ کیا یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا الپم تھا ایک ماہ میں اس کی سڑھے چھے کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھی اور یہ گینز بک آف ورل ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کرا دی امریکہ اور یورپ کے پچپن چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات اصل کی یہاں تک کہ انیس سستہ سے تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت جلد نقوش اور حرکات اور سکنا تبدیل ہو گئیں سیافہم مائیکل جیکسن کی جگہ گھورا چٹہ اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا جو اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بشکست دے دی اس کے بعد ماضی کی باری آئی مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا اس نے اپنے اڈریسز تبدیل کر لیے اس نے قرائے پر گھورے ماں باب اصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی ان تمام اقدمات کے دوران جہاں وہ اکیلہ ہوتا چلا گیا وہاں مسنوی زنگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے الوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمیں بھی لگوا دیے اور اس نے مسنوی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈی بیرو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا ڈی بیرو کے بطن سے اس کی بیٹی پریس مائیکل بھی پیدا ہوئی اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی لہذا اب اس کی آخری خواہش کی بھاری تھی وہ ڈیوڑ سو سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ ارکتے کرتا تھا مثلاً وہ رات کو اکسیجن ٹنٹ میں سوتا تھا وہ جرسیم وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا وہ لوگوں میں جانے سے پہلے موہ پر ماسک چڑا لیتا تھا وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر بارہ ڈاکٹروں ملازم رکھے ہوئے تھی یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک سے کا معنی کرتی تھی اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا اس نے اپنے لیے فالتو پھیپڑوں گردوں آنکھوں دل اور جگر کا بندبست بھی کر رکھا تھا یہ وہ ڈانر تھے جن کے تمام آخراجائد مائیکل اٹھا رہا تھا وہ ان ڈانرز نے بوقت ضرورت اپنے اعزائی سے عطیہ کر دینا تھے چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ ڈیوٹ سو سال تک ضرور جندہ رہے گا لیکن پھر پچیس جون کی رات آئی اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹر کو اس کی راشگاہ پر جمع کر لیا یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو ہسپتال لے گئے وہ شخص جس نے ڈیوٹ سو سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا جس کے گھر میں روزانہ جرسیم کچھ عدویات چھڑکی جاتی تھی اور جس نے پچیس برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹرز نے اسے مانا کیا ہو وہ شخص صرف پچاس سال کی عمر میں اور صرف تیس منٹ میں انتقال کر گیا اس کے روز چھٹکی کے دھورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی مائیکل جیکسن کے انتقال کے خبر گوگل پر دس منٹ میں آٹھ لاکھ لوگوں نے پڑی یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بھیٹ گیا اور کمپنی کو پچیس منٹ تک اپنے سارفین سے معذرت کرنا پڑی مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارسٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ اتحاد کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچا بن چکا تھا وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اس کے کولے کندے پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بہتاشا نشان تھے وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا مطاج ہو چکا تھا چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجکشن لوگاتا تھا احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خاش پوری نہ سکی مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی راک سٹار ہو یا فراون وہ دو ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولات کا انسان سمجھ رہے ہیں ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے دیں گی ہم دیوڑ سو سال تک ضرور زندہ رہیں گے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور اپنے افس و امان میں رکھے آمین یا رب العالمین